نمسکر بولٹین میک بپھر آپ سبی کا سواقت میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کاشک سٹی بینک کا دیش دروہی چہرہ سامنے آیا ہے اور بے نکاب گواہ کشمیر معاملے پر جھوٹا پروپوگنڈا پھیلا رہا ہے سٹی بینک بھارتیہ سینہ کو بدنام کرنے کی کوشش لگاتا سٹی بینک کر رہا ہے بینک کی ساجش ہے نئے سال میں گفت بک میں چھاپی بیبارت کبیتہ کشمیر معاملے پر اور اس مسئلے پر گفت بک میں چھاپی کبیتہ کیا یہی ہے سٹی بینک کا اصلی چہرہ کیا اس طرح کی بھامک سوچنا گرہاکوں کو دینا سٹی بینک کا ہی کام ہے سٹی بینک کے پروپیگنڈا کے پیچھے کشش اصلی مقصد کیا ہے تو کبیتہ میں کشمیر کے اندر بھارتیہ سینہ کو ظلمکاری بتایا گیا کشمیر مسئلے پر گفت بک کے اندر چھاپی تھی کبیتہ اور سٹی بینک کی یہ دیش دروہی تصویر بے نکاب ہو گئی ہے کیا یہی ہے سٹی بینک کا اصل چہرہ سب سے بڑا سوال تو سٹی بینک کا دیش دروہی چہرہ بے نکاب ہوا آپ اس تصویر کو دیکھئے دھیان سے یہ وہی تصویر ہے جو کہ یہ گفت کارڈ کے طور پر نئے سال کے موقع پر بھیجا گیا شب کام نہ ہو بھرا لیکن اس کے اندر جس کبیتہ کا ذکر تھا ان کبیتہوں میں جس پنگتی کا ذکر تھا اور جس پنگتی میں دیش کے دروہی ہونے کے سبوت سٹی بینک نے خود دے دیئے دراصل کشمیر مسئلے پر بھارتیہ سینہ کو ظلمکاری اس کبیتہ کے اندر لکھا گیا جو کہ اس دیش کے اندر رہ کر بھی دیش دروہی ہونے کا سبوت سٹی بینک نے صاف کر دیا تھا پھلال اس تصویر کو دیکھئے یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہوں ایک ہائی لائٹر جو آپ کو دکھا رہا ہے اس ہائی لائٹر میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سٹی بینک کے گراہک شویطاب جڑ گئے ہیں جنہوں نے یہ تمام جانکاری ہم تک پہنچا آئی ہے شویطاب بہت بہت سواگت آپ کا نیوز برن انڈیا میں کیسے آپ کو یہ گفت موجود ہوا کیسے یہ آپ کو ملا اور کیسے اس کے اندر کبیتہ لکھی گئی ہے جب آپ پوری ڈیٹیل آپ بتائیے سب سے پہلے دنیا واد میں سٹی بینک کا پریوریٹی فرسٹ گولڈ کسٹمر ہوں بہت دنوں سے ہوں اور نیو یور گفت کی طرح انہوں نے دو دن پہلے میرے پاس ایک گفت پیکٹ ڈیلیور کیا جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر انگریجی کویتاؤں کی ایک کتاب تھی کویتاؤ کا سنگ رہتا جب میں نے اس کویتاؤں کو پڑھنا شروع کیا تو دوسری یا تیسری کویتاؤں ہی ایک ایسی کویتاؤں تھی جو ہمارے انڈین آرمی کے لیے بڑی ڈیلیورگیٹری تھی جو ہمارا کاشمیر پہ سٹینڈ ہے اسے سٹینڈ کے بالکل ہی اُلٹ پاکستان کے سٹینڈ کو سپورٹ کرتے ہوئی انڈین آرمی کو اپلیچر دکھاتی ہوئی وہ کویتاؤں لکھے گئی تھی اور آبیسلی اور میں نے سٹی بینک کو بھی کانٹیکٹ کیا کہ سٹینڈی بینک کو بھی کانٹیکٹ کیا کہ وہ لوگ اس کے لیے معافی مانگیں لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر میں نے آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کیا کیونکہ اگر یہی چیٹ آمیرکا میں کی جائے یا جاپان میں کی جائے یا جرمنی میں کی جائے تو سٹینڈی بینک کے عمت نہیں ہے کرنے کی بلکل بلکہ ہندوستان کو ایک سوفٹ راشتر سمجھ کے ان لوگوں نے ہماری آرمی کے خلاف غلط دکھا ہے جو میرے حساب سے پڑھن دیا غلط ہے شویط آپ جب آپ نے بینک سے کانٹیکٹ کیا بینک کا ایکسکیوز کیا سائز پر کیونکہ آپ نے سیدھے طور پر کہا ہوگا کہ بھارتیہ سینہ کو اگر آپ ظلمگاری بتائیں تو سیدھے طور پر یہ تو اوفنسیب ہے اور دیش کے ایک سو اکتیس کرو اگر لوگ ہیں تو سب کے لیے ایک سی بات ہے ایسے میں بینک کیا ایکسکیوز دے رہا اس بات پر میں نے بینک سے بولا کہ آپ ہمارے دیش کے پولیٹکس کے بارے میں بولو مجھوں کی فرق نہیں پڑتا ہمارے نیتاؤں کے بارے میں بولو مجھوں کی فرق نہیں پڑتا جب دیش کے ششتر سینہ کے بارے میں آپ کچھ غلط بولتے ہیں تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کا ترک یہ تھا کہ یہ کتاب ہم نے نہیں چھاپی ہم نے نہیں پرنٹ کیا ہم نے دیکھا نہیں ساری قویتاؤں کو اور ہم نے ایسے ہی بات دیا تو میں نے ان سے یہ بولا کہ ٹھیک ہے آپ نے گلتی کری اور all I want from you is that since you have committed a mistake آپ ایک public apology دیجئے اپنے PR ٹیم سے communication ٹیم سے بولئے کہ ایک public apology دیں گے جس کے لئے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے پر ان کا ترک کی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو چھاپا نہیں ہے اور انہوں نے اس کتاب کو دیکھا نہیں تھا ایسے شرط آپ کتنے لوگ ہوں گے ایسے کتنے گرہاک ہوں گے ایک اندازہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے ایسے گرہاک ہوں گے جن کے پاس ایک گفٹ پہنچا ہوگا کیا آپ گولڈ کسٹمر تھے اس لئے آپ لوگوں کے پاس آیا یا تب ہی گرہاکوں کو یہ گفٹ پیک دیا گیا ہے مجھے یہ بتائے گیا ہے کہ سٹی بینک گولڈ کسٹمر کو یہ دیا گیا ہے اور انفیکٹ میرے آفس میں ہی میرے کولیگ ہیں ان کو بھی یہی کتاب دی گئی ہے اور وہ بھی بہت ہی آہد تھے اس طرح کی قویتہ کو پڑھ کے اور ہمارے ہندوستان کی سشستر سینہ کے منوول کو توڑنے والے سکرتہ کو پڑھ کے شویتاب اگر سنبھب ہو پوزیبل ہو تو کیا وہ ایک لائن لکھی گئی ہے جو زیادہ آفسیب ہے اگر آپ بتا پائیں تو جی آپ ایک منٹ ہولڈ کیجئے میں بتا رہا ہوں بلکل تو آپ سنونا ہے شویتاب کو شویتاب سٹی بینک کے وہ گراہاک ہیں جنہوں نے پوری جانکاری ہم تک پہنچائی ہے اور ابھی وہ لائن بھی پڑھ کر وہ آپ کو سنائیں گے جس لائن کو وہاں پہ لکھا گیا شویتاب کہیے جی اب ایک لائن میں پڑھ کے سناتا ہوں کامتہ تو بہت بڑی ہے بہت ایک پولٹیکلر سینٹنس سنا رہا ہوں آپ کو جی اس میں کبھی لکھتے ہیں دا ویلی ویٹس اچھ چلڈرین بلیڈ دا ہلس آر سٹرکن بائی دا آرمیز گریڈ آپ وشواس کر سکتے ہیں بلکل کہ ہمارے ہی دیش میں ہمارے ہی آرم کے خلاف ایسا لکھا جا رہا ہے جہاں ہم دیش کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھئے کشمیر شان تھو رہا ہے دیکھئے کشمیر ہندوستان کے ساتھ کھلا ہے آپ مہاں کہہ رہے ہیں کہ کشمیر is bleeding یہ سب سے بڑی بیتا تو یہ ہے سٹی بینک کی طرف سے کشمیر is bleeding بائی آرمیز گریڈ آرمی کے لالت سے کشمیر گریڈ کر رہا ہے اس کو کوئی ہندوستانی کوئی زمین والا ہندوستانی کیسے برداشت کر سکتا ہے بلکل چلیے شویطہ بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور ایک بہت بہت شکریہ اس بات کے لیے بھی کہ آپ نے ایک ایک ناغرک ہونے کے ناتے ہندوستانی ایک زمیدان ناغرک ہونے کے ناتے اس خبر کو ہم تک پہنچوا آیا اور سب کے سامنے بے باقی سے آپ لے کر آئے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے ہندو مہا سوا کے ادھرکشت چکرپانی مہاراج ہمارے ساتھ فون لائن پر تلکے ہیں چکرپانی مہاراج بہت 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 آپ کا نیوز برن انڈریا میں بلکل یہ سٹی بینک ایک بینک ہے جنہوں نے اپنے گولڈ کسٹمرز کے لیے گفٹ ہیمپر دیا ہے گفٹ پیک دیا ہے نیوئر کے موقع پر اس میں ایک انگریزی قویتاؤں کی ایک بکلیٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر جو ہندوستانی آرمی ہے اس کے لالج کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے یعنی کہ وہاں رکت پاتھ ہو رہا ہے اب ایسے میں صیرت طور پر سٹی بینک جو کہ ہندوستانی بینک ہے وہ اگر اس طریقے کے ایک قویتہ لکھیں تو آپ کس طریقے سے ویروت کریں گے فرنسکار یہ تو ویروت کیا یہ سٹی بینک ایک جمعہ دار وہ سنسطان ہونے کے بعد اس طرح کی باتیں لیکھنا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کی بات اب بول رہے ہیں کہ یہ تو جاج کرنا چاہیے جاج والی بھی سے ہے کہ کہیں پاکستانی جو ایجنسیز ہیں کہیں پاکستانی جو حافظ سعید ٹائپ کے لوگ ہیں جو آتردوستیس کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہیں ان کی تو پیسہ نہیں لگا ہوا ہے کہیں وہ تو یہ بینک کو نہیں چلا رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی کمبھیر بھی سے ہے اور اس کی ترند جانچ کرنی چاہیے اور اگر اس میں جو بھی دوسی پائے جاتے ہیں تدکال ان کو دنڈت کرنے چاہیے یہ تو بہت ہی ایک بینک ہو کر کے اس طرح کی بہتگی والی باتیں کرنا اس طرح سے دیس پیروسی باتیں کرنا چکرپانے جی یہ سب سے بڑی بات تو یہ اٹھتی ہے کہ سیٹی بینک پر سیدھے سیدھا بھروسہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جن اگراہک نے ہم تک یہ تمام جانکاری پہنچ رہی وہ جڑے ہوئے تھے ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ دو دن پہلے یہ گفٹ ڈیلیور ہوا اس کے اندر ایک انگریزی قویتہ کی ایک بکلٹ تھی میں نے آج یوں ہی پلٹا تو اس میں دکھائی دیا کہ یہ قویتہ لکھی ہے جس کے بیچ میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہندوستانی آرمی وہاں پر خون بہا رہی ہے اور ہندوستانی آرمی کی وجہ سے خون بہا رہا ہے تو یہ تو کتنے لوگوں کو برگلانے کی کوشش ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بینک کے جن لوگوں نے اس تیج کو حرکت کیا ہے ان سے پوچھو کہ دیس کی رکشہ میں لے جو ہمارے سینک جان دے رہے ہیں سیماوں پہ آج مائنس جیرو پہ جل رہا ہے اور وہاں پہ ہمارے سینک ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور اس میں رہنے والے سیٹی بینک کے لوگوں کا حفاظت کر رہے ہیں اور اس پر اس طرح کی باتیں کرنا یہ تو بہت ہی سنگین ہو ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ان سے کڑی سے کڑی کروائی کرنی چاہیے اس کی جانت کر کے اور یہ مہت دربھاگت پور ہے اگر اس طرح سے جن لوگوں نے کیا ہے اس میں نشیط روح سے کہیں نہ کہیں پاکستان کا یہاں جڑا ہوگا اس بینک میں ایسے بینکوں کا بھیجہ چکرمالی مہاراج جو سب سے بڑا دربھاگت ہو یہ ہے کہ سیٹی بینک اس کی جانگاری بھی دی گئی سیٹی بینک سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے جو لکھا وہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب چھاپی نہیں ہے یہ کتاب ہمیں کہاں ہم نے کہیں سے بورو کی ہے یا کہیں سے لی ہے اور آپ کو پروائیڈ کی ہے ایسے میں وہ معافی مانگنے تک کو تیار نہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے نہیں نہیں کہاں سے لیے پوچھو تو یہ جو بھاتا ہے تو پاکستانی بھاتا ہے یہ تو بھاتا ہی پوری طرح پاکستانی ہمارے سینکوں کے یہ بتائیے اس دیس پر آنے والا وہی بھی جمہدار ناغریک اپنے ہی سینک پر دوست مڑے گا اپنے ہی کاسمیر کے پر کہے گا کہ وہاں پر لوگوں کا ہمارے سینک وہ کر رہے ہیں سینک تو لوگوں کی سرکشہ دیتے ہیں ہمارے دیس کی سماؤں کی رکشہ کر رہے ہیں سینک ہر پرستیتیوں میں سینہ ہماری رکشہ کر رہے ہیں اور ان سے تو عروض صرف پاکستان لگا سکتا ہے جو ہمارا دیس کا دوستمن ہے تو پاکستانوں کا دوستمن ہے تو اس میں تم پاکستان تھے اس کا مطلب ہے سیٹی بینک تھے اس چیز کو منگوایا تھا تو یہ تو ان کو یہ مافی والی باتیں نہیں ہیں ان کو تو تذکار ریشت کرنا چاہیے ان کی پوری طرح جانچ ہونی چاہیے اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ دیش کے لوگوں کو اگر یہ مافی نہ مانگے دیش کے لوگوں کے ایسے بینک کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اگر گراہاک ہے تو اس پر یہ بینک ہے چلیے بہت بہت شکریہ مہارات جی ہم سے جڑنے کے لیے اور باتچویت کرنے کے لیے تو کیا یہی ہے سیٹی بینک کا اصل چہرہ ایک بڑا سوال ہے کیا اس طرح کی بھامک سوچنا دینا گراہاکوں کو اس طریقے سے برگلانا یہی ہے سیٹی بینک کا کام ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس کبیتہ کی اندر دیش کی آروی کے خلاف لکھا گیا ہو اس کبیتہ کو تو چھوڑی اس بینک کا بھی ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اور تمام جو گراہاک ہیں ان گراہاک کو سب سے پہلے آگانا چاہیے جس طرح سے شویتاب ہمارے ساتھ گراہاک جڑے ہوئے تھے جنہوں نے یہ پوری جانکاری ہم تک پہنچوائی اپنی ایک ذمہ دار جاغرک گراہاک ہونے کا اس دیش کا سٹیزن ہونے کا اس دیش کے ویقتی ہونے کا انہوں نے پرماڈ دیا ایسے ہی پرماڈ اور بھی گراہاک کو دینا چاہیے جن کے پاس تکی کبیتہوں کا سنگرہ پہنچا ہے